بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے فتوہ الشام اپیسوڈ 3 اہلِ ارکا، اہلِ سخنہ اور اہلِ تدمور سے صلح نامے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اہلِ ارکا علامہ واقعی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اس جگہ سے کوچھ کا حکم دے دیا کیونکہ یہ ایک خطرناک جگہ تھی جہاں عراق کے مسافروں کو لٹنے کا ڈر رہتا تھا مملکت روم کافلوں سے ٹیکس وصول کرتی تھی بادشاہ کی طرف سے یہاں ایک حاکم اور جرنیل مقرر تھا جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی فوج یہاں آئی تو آپ نے کافلوں پر ظلم کرنے اور مسافروں پر ٹیکس لگا کر ان کا استحصال کرنے والوں پر شب خون مارنے اور ان کے مالوں مطالوٹنے اور ان کو سبق سکھانے کا حکم دے دیا چنانچہ ارکا کے باشندے فوج کو دیکھ کر قلعہ بند ہو گئے قلعہ ارکا کے علاقے میں یہاں حکمہ روم میں سے ایک حکیم جو کہ فلسفی اور ماہر نجوم تھا رہتا تھا جس نے دیگر علوم و فنون کے علاوہ ملہمہ کا فن بھی سیکھ رکھا تھا یہ ایک ایسا فن تھا جس میں فتنوں اور جنگوں کے متعلق پیشگی معلومات حاصل کرنے پر بحث ہوتی ہے جس وقت اس نے مسلمانوں کے جیش کو دیکھا تھا اس کا رنگ اڑ گیا اور کہنے لگا مجھے اپنے دین کی حقانیت کی قسم وقت آ گیا ہے اہل ارکا نے دریافت کیا کیسا وقت اس نے جواب دیا کہ میں نے علم ملہمہ کے مطالعے میں اس قوم کا ذکر پڑھا ہے اس میں لکھا ہے کہ عراق کی طرف سے جو سب سے پہلے علم یعنی جھنڈا یہاں آئے گا وہ فتح مند ہوگا روم کی تباہی اور ہلاکت کا وقت آ گیا ہے اس قوم کو تم غور سے دیکھو اگر اس کا علم یعنی جھنڈا سیاہ رنگ کا ہے اس فوج کا سپے سلار چوڑا چکلا لمبے قد کا لہیم اور شہیم ہے اس کے مونڈے کشادہ یعنی اس کی چھاتی اور سینہ کشادہ ہے مضبوط ڈیل ڈول اور قوی حیکل جسم کا مالک ہے اور اس کے چہرے پر معمولی چیچک کے داگ ہیں اور رنگ گندو بھی ہے تو شام کی جنگ کے لیے یہی سپے سلار ہے جس کے ہاتھ سے شام کو مسلمان فتح کریں گے انہوں نے حکیم شمان کے بیان کردہ علم کی روشنی میں جائزہ لیا تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ہاتھ میں وہی سیاہ علم تھا یہ لوگ اپنے حاکم کے پاس گئے اور کہا آپ جانتے ہیں کہ حکیم شمان بغیر حکمت کے کوئی بات نہیں کہتا ہم سے جو کچھ اس نے بیان کیا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اہلِ عرب سے ہم صلاح کر لیں اس طرح ہمارے مال جانے اولاد اور گھر بار سب محفوظ ہو جائے گا رومی جرنیل نے کہا کل صبح تک آپ لوگ مجھے سوچنے کا موقع دے تاکہ کسی صحیح اور حتمی نتیجے تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکوں کل میں آپ حضرات کو اپنی رائے سے آگاہ کروں گا یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اور بتاریک یعنی رومی جرنیل شب بھر اس معاملے پر گھو روحوظ کرتا رہا چونکہ وہ ایک مدبر اور دانا شخص تھا اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر ان نازک حالات میں جبکہ ساری قوم ایک اپنی رائے قائم کر چکی ہے میں اکیلا پوری قوم کے خلاف کوئی رائے قائم کرتا اور اس کا اظہار ان کے سامنے کرتا ہوں تو قوم مجھے معاف نہیں کرے گی اور اس بات کو بھی خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ مجھے پکڑ کر عربوں کے سپرد کر دے اور دوسرا یہ بھی باوسوک ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جنرل رو بیس فلسطین میں عرب کی بہت تھوڑی سی فوج کے ہاتھوں شکست کھا چکا ہے اور اس وجہ سے رومیوں کے دل میں اہلِ عرب کا روب اور دب دبا چھا گیا ہے جو ان کے دلوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتا تمام رات وہ دل میں ان باتوں کو سوچتا رہا اور سوچوں کا جال بنتا رہا سب کو اجلاس بلا کر قوم سے رائے مانگی کہ اب کیا ارادہ ہے انہوں نے کہا ہمارا وہی فیصلہ ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم عربوں سے صلح کے خواہش مند ہیں اور مسالحت کے بعد ہم اپنے اسی شہر میں پوراوند شہری کی زندگی گزاریں گے اس نے کہا میں بھی تم ہی جیسا ایک شخص ہوں جو پوری قوم کی رائے ہے میں اکیلا اس کی مخالفت نہیں کر سکتا اس کے ساتھ عرقہ کے چند جہاندیدہ اور تجربے کار افراد کا ایک وفد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں آیا اور صلح کے متعلق ایک عرض داشت پیش کی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صلح منظور فرما لی اور ان کے ساتھ نہایت نرم الفاظ میں گفتگو کی خندہ پیشانی اور خاطروں میدارت سے پیش آئے تاکہ بچندگانے سخنا ہران تدمور اور کرتین بھی یہ سن کر اسلام کے حلقہ بغوش ہو جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں اس بات پر صلح کرتا ہوں کہ میں اپنی فوج یہاں سے ہٹا لوں گا اور جو لوگ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہیں انہیں ہم ویلکم اور خوش آمدید کہیں گے اور جو اپنے دین پر قائم رہنا چاہیں ان پر جبر نہیں ہوگا ان کی طرف سے ہم جزیہ پر کنات کریں گے اہل سخنا اور اہل تدمور کے صلح نامے علامہ واقضی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اہلِ عرقہ سے دو ہزار سفید چاندی کے درہم اور ایک ہزار سونے کے دیناروں پر صلح کی تھی اور صلح نامہ تحریر کر کے ان کو دیا تھا ابھی آپ نے یہاں سے کوچھ نہیں کیا تھا کہ اہلِ سخنا نے بھی صلح کر لی جس وقت تدمور والوں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہاں کے حاکم جرنیل کر کر نے تمام ریائے کو جمع کر کے یہ کہا کہ مجھے اس بات کی خبر پہنچی ہے کہ اہلِ عرب نے عرقہ اور سخنا کو صلح کے ذریعے مزخر کر لیا ہے نیز میں نے اپنے ہی آدمیوں سے سنا ہے کہ اہلِ عرب نہائے صلح پسند عدل و انصاف کرنے والے اور نیک طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں فتنہ و فساد چاہنے والے نہیں ہوتے ہمارا قلعہ اگرچہ بہت محفوظ ہے کسی شخص کی مجال نہیں کے اندر گس سکے مگر ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے باغات اور زراد کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ صلح کر لیں اگر ہماری قوم نے ان کو فتح کر لیا تو ہم صلح فس کر دیں گے اور اگر اہلِ عرب فتحیاب ہو گئے تو ہم ان کی طرف سے معمون رہیں گے عوام نے یہ فیصلہ سن کر مسارت کا اظہار کیا اور انہوں نے اس خوشی میں ایک زیافت کا بھی احتمام کیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی اتنے میں یہاں پہنچ گئے اہلِ تدمر نے ان کا استقبال کیا اور پروٹوکول دیا آپ نے ان کا شکریہ دا کیا اور تین سو اوکیا چاندی پر ان سے مصالحت ہوئی اور آپ نے صلح نامہ لکھ کر ان کے حوالے کر دیا اور آپ نے اہلِ تدمر سے گلہ دیگر ضروریات سفر کے علاوہ جانوروں کے لیے توڑی نیرہ اور ونڈا وغیرہ خریدا اور ہوران کے علاقے کی طرف چل دئیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خط حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کے نام علامہ واقدی رحمت العالی لکھتے ہیں آمیر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہو کا خط لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی خدمت پہ پہنچے آپ خط پڑھ کر ہنسے اور فرمایا الحمدللہ کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول مقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلیفت المسلمین خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا ہمارے لئے لازم ہے یہ حکم نامہ میرے سر آنکھوں پر مجھے یہ فرمان مبارک دل سے قبول ہے پھر آپ نے تمام مسلمانوں کو اپنی معذولی اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو کے سپے سلار آزم مقرر ہونے کی اطلاع دی انہی آیام میں آپ حضرت شرحبل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قطب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں چار ہزار سواروں کو بسرہ روانہ کر چکے تھے جو وہاں پہنچ کر پڑاؤ کر چکے تھے بسرہ کا حاکم اس زمانے میں روماس نامی ایک شخص تھا جو ذاتی طور پر بادشاہ اور رومیوں کے نزدیک ایک نہائیت بلند مقام و مرتبہ کا آدمی سمجھا جاتا تھا یہ حاکم اور جرنیل بہت بڑا لکھا انسان تھا قطب سابقہ اور تاریخ عالم کا عالم تھا اور بستن فیل علم والجست کا مذر و مزداق تھا یعنی علمی اور بدنی دونوں اعتبار سے بلند اور وسیع عریض شخصیت کا مالک تھا شام کے دور دراز شہروں سے اہل روم اس کے پہلوانی جسہ کو دیکھنے اور حکمت و دانائی کی باتیں اور پندوں نسائے کو سننے کی غر سے اس کے یہاں آیا کرتے تھے بسرہ اس زمانے میں بارہ ہزار نفوس کی آبادی پر مشتمل شہر تھا اور اس وقت اس شہر کی خوب چہل پہل تھی اہل عرب حجاز اور یمن سے یہاں تجارت کے لیے آتے جاتے تھے ایک خاص وقت اور موسم میں روماس کے لیے ایک آہنی کرسی لاکر رکھ دی جاتی جس پر یہ بیٹھ جاتا اور لوگ اس کے جسم کو دیکھتے اور اس کے علم سے استفادہ کرتے جس وقت حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہو نے بسرہ پر فوج کشی کی تو یہی موسم تھا اور مخلوق خدا اس کے پاس جمع تھی کہ اچانک حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہو کے لشکر قیامت سے بسرہ میں ایک حلچل اور شور مچ گیا روماس جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوا قوم کو زوردار منا دی اور اعلان کے ذریعے بلایا پوری قوم اس کی آواز پر اکٹھی ہو گئی اس نے کہا باتیں کرنا چھوڑو پہلے میں مسلمانوں کی فوج کو دیکھاؤں ان سے مذاکرات کر کے ان کا مدہ اور مطلب معلوم کرلوں کہ ان کے آنے کا منشاہ کیا ہے یہ کہہ کر وہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہو کے لشکر کے پاس آیا اور آواز دی اے قوم عرب میں بسرہ کا حاکم روماس ہوں اور تمہارے سپے سالار سے ملنا چاہتا ہوں چنانچہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہو کو اطلاع دی گئی اور آپ تشریف لائے تو روماس نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے پہلا سوال جو تعرفی نویت کا تھا یہ کیا آپ کون لوگ ہیں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہو نے فرمایا روماس نے پوچھا ان کی جگہ پر کون شخص مقرر ہوا آپ رضی اللہ عنہو نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والی خلافت عبداللہ عطیق بن ابی قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہو مقرر ہوئے ہیں روماس نے کہا مجھے اپنے سچے دین کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تم بلا شبہ حق پر ہو اور تم لوگ ضرور پورے شام پر اور اسی طرح عراق کے مالک بن جاؤگے ہم تم پر ذرے دست دیئے شفقت اور مہربانی کرتے اور تمہیں ایک خیر خوانہ مشورہ دیتے ہوئے یہی کہیں گے کہ تمہاری فوج نہائیت مختصر اور قلیل ہے اور ہماری جمعیت بہت بھاری ہے بہتر ہے کہ تم اپنے ملک واپس لوٹ جاؤ ہم آپ لوگوں سے کسی قسم کا تاروز اور چھیل چھاڑ نہیں کرتے عرب برادر ابو بکر رضی اللہ عنہو میرے دوست اور رفیق ہیں اگر وہ موجود ہوتے تو مجھ سے جنگ نہ کرتے حضر شرابیل رضی اللہ عنہو نے فرمایا دین کے متعلق اگر خود ان کے بیٹے اور بتیجے بھی ہوں تو وہ ان کی بھی ریائت کبھی نہ کرتے تاوقت ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں کیونکہ ان کو کسی طرح کا ذات اختیار نہیں ہے وہ خود مکلف ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے اب تمہارے لئے تین راستے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ اگر یہ نہیں تو پھر زمی بن کر رہو اور اسلامی حکومت کو جزیہ ادا کرتے رہو اگر یہ دونوں باتیں منظور نہ ہو تو پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ روماس نے جواب میں کہا مجھے اپنے دین اور عقیدے کے حق کی قسم اگر معاملہ میرے اختیار اور ہاتھ میں ہوتا تو میں تم سے کبھی بھی جنگ کے لئے تیار نہ ہوتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو مگر یہ رومی قوم مجتمع ہے میں چاہوں گا کہ واپس لوڑ کر ان کو سمجھا کر دیکھوں اور معلوم کر سکوں کہ ان کی کیا رائے ہیں حضر شرحبیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے ذرا جلدی کیجئے کیونکہ ہم آپ سے جو ایک دفعہ کہہ چکے ہیں اپنے اس موقف پر قائم ہے اور جب تک ان تین امور میں سے کسی ایک پر فیصلہ نہیں ہو جاتا ہم کہیں نہیں جائیں گے اپنی قوم سے جا کر کہہ دیجئے کہ وہ دین اسلام کو قبول کرے ورنہ جزیہ دے اگر یہ دونوں باتیں ان کو منظور نہ ہو تو پھر لڑائی ہوگی اور بس روماس اپنی قوم کے پاس لوٹا اور ان کو جمع کر کے کہا اے میری قوم تمہیں یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ تمہارے ممالک میں عربوں کا آنا تمہارے اموال کو غنیمت بنانا تمہارے سرداروں اور شہزوروں کو قتل کرنا جو خود تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا موجود ہیں اس کا وقت یہی ہے اور وہ زمانہ اب آن لگا ہے تمہارے پاس نہ روبیس کے برابر لشکر اور نہ خود تم روبیس جیسے بہادر ہو فلسطین کے میدان میں اہلِ عرب کے ایک نہایت مختصر سے دستے نے اسے قتل کر دیا اس کے بہادروں کو مار ڈالا اور جو بچ رہے ان کو شکست سے دوچار کر کے بھاگنے پر مجبور کر دیا مجھے خبر بھی لی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سے پہسلار جس کا نام خالد بن ولید ہے انقریب ہم پر عراق کے جانب سے چڑھائی کرنے ہی والا ہے یہ علاقے اس نے فتح کر لیے ہیں پہلا عریکہ دوسرا سخنا تیسرا تدمور چوتھا ہوران اور وہ بہت جلد بسرا پہنچنے والا ہے میرے نزدیک یہی بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اہلِ عرب کو جزیہ دینے کے معاملے کو تیہ کر کے اپنے آپ کو ان کی حفاظت میں دے دیں اور اس طرح جنگ کی اس بلا کو اپنے سر سے ٹال دیں قوم نے جب رباس کی زبان سے تقریر سنی تو وہ سیخ پا ہو گئی اور اس کے قتل کا ارادہ کر لیا مگر اس نے حالات کی نزاقت کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں تو تمہاری مذہبی حمیت اور گیرت کو دیکھنا چاہتا تھا ورنہ میں تو تمہارے ساتھ ان عرب جنگجوہ کے مقابلے کے لیے سب سے آگے ہوں گا اور ان سے لڑنے والا سب سے پہلا شخص ہوں گا اہلِ بسرا کے ساتھ مارکہ علامہ واقضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں رومی قوم یہ سن کر جنگ پر آمادہ ہو گئی اپنے لشکر کو تیار اور شمار کر کے سفبندی شروع کر دی سابری ذرہیں پہن لی اور مسلح ہو کر حملے کے لیے تلگئی افواج مسلم کے جرنیل حضرت شرحبل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رومی فوج کو جنگ پر آمادہ دیکھ کر اپنی فوج کے بہادر جوانوں کو اپنے مقتصر سے خطاب کے ذریعے حسب زیل واز کیا اور جہاد کی ترغیب دی آپ نے فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت تلواروں کے سائے میں ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ قطرہ قون ہے جو اللہ کی راہ میں گرے اور وہ آنسو ہے جو خوف خدا سے جاری ہو دشمن سے جہاد کرو تیروں سے چھلنی کر دو اور مل کر تیر ایک ساتھ چلاؤ یعنی کارپٹ بمباری کرو تاکہ اہداف سے ادھر ادھر گر کر زائے نہ ہو جائیں پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان یہ کہہ کر آپ نے لشکر بسرہ پر حملہ کر دیا اور آپ کے ساتھ تمام مسلمان بھی دشمن پر ٹوٹ پڑے حضرت ماجد بن رویمہ لبسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کے اس لشکر میں موجود تھا دشمن نے بارہ ہزار جوانوں کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے ہم پر حملہ کر دیا ہم ان کے مقابلے میں ایسے تھے جیسے سیاہ اونٹ کے پہلو پر تل برابر سفیدی ہو ہم نے اس جنگ میں اس شخص کی معنی جو موت اور سفر آخرت کے وقت صبر کر لیتا ہے صبر کر لیا تھا دوپہر تک لڑائی ہوتی رہی دشمن برابر اس گھمڑ میں رہا کہ یہ جنگ تو ہر حال میں اس نے جیتی ہوئی ہے میں نے اس حالت میں حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھ رہے تھے اے ہمیشہ زندہ قائم رہنے والے اور اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے بزرگی اور عزت کے مالک اے اللہ بے شک تُو نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر ہم سے شام اور فارس کی فتح کا وعدہ فرمایا ہے اے اللہ تُو اس کی مدد فرما جو تجھے ایک مانتا رہے اس کے خلاف جو تیرے ساتھ کفر کرتا ہے اے اللہ تُو کافروں کی قوم پر ہمیں فتح و نصرت عطا فرما حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مدد کو پہنچنا آپ فرماتے ہیں با خدا حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ نے ابھی اپنی دعا کو ختم نہیں کیا تھا کہ مدد پہنچ گئی ہم چاروں اطراف سے دشمن کے نرگے میں آئے ہوئے تھے دشمن نے ہمارا محاصرہ کر کے دل میں یہ تیہ کیا ہوا تھا کہ آپ فتح ہوئی اچانک حران کی طرف سے تاریخ رات کی مثل ایک گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھلائی دیا جس وقت ہمارے قریب آیا تو اس میں پیش رو گوڑے نظر آئے پھر چھوٹے اور بڑے جنڈے اور علم لہراتیں معلوم ہونے لگے ہماری طرف دو شہسوار بڑھتے ہوئے دکھائی دئیے ایک سوار زور سے آواز دے کر کہہ رہا تھا شرحبیل اللہ کے دین کی فتح ہو نصرت مبارک ہو میں مشہور شہسوار خالد بن ولید ہوں دوسرے شہسوار کہہ رہے تھے پھر یقے بعد دیگر آگے پیچھے قوم لخم اور قبیلہ جزام کے مجاہدین پہنچ گئے ان کے پیچھے تمام لچکر آ گیا ایک جھنڈا جس کو حضرت رافع بن عمیرہ التائی رضی اللہ عنہ اٹھائے ہوئے تھے اس پر میں نے دیکھا کہ تحریر تھا رایت العقاب یعنی شاہین رجمت کا علم علامہ واقضی رحمت العالے لکھتے ہیں رومیوں نے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی گرجدار شیر جیسی للقار سنی تو ان پر گھڑوں اوس پڑ گئی اور وہ بجھ سے گئے ان کے حوصلے پست ہو گئے مسلمانوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور حضرت شرحبیر رضی اللہ عنہ نے جس وقت حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو سلام کیا تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے فرمایا شرحبیر رضی اللہ عنہ کیا تمہیں خبر نہیں تھی کہ یہ ایک خاص موسم ہے اس میں اہل شام ہجاز اور اہل عراق کا سالانہ اشتبہ ہوتا ہے رومیوں کے لشکر اور سردار اس موقع پر جمع ہوتے ہیں پھر نا معلوم کیوں تم نے اپنے آپ کو بما اپنے ساتھیوں کے اس جگہ پھنسا دیا حضرت شرحبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کے حکم پر میں نے ایسا کیا تھا آپ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک سیدھے سادے خدا ترس مسلمان ہیں لڑائی کے ہتھکنڈوں اور جنگی چالوں اور موقع کی نزاقت سے بہت کم واقف ہیں پھر آپ نے فوج کو سفر کی تھکان دور کرنے کی گرز سے آرام کرنے کا حکم دیا فوج نے پڑاؤ کیا اور ہر سپاہی نے ایک دوسرے کی غمخاری اور ہمدردی کی اگلے روز بسرہ کے لشکر نے مسلمانوں کی طرف پیش قدمی کی حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سپاہیوں سے فرمایا کے آئے ہیں اور تھکن سے چکنا چور ہیں اس لیے وہ ہماری فوج کی جانب بڑھ رہے ہیں تم بھی اللہ کی برکت اور اس کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے تیاری کرو ہتھیار پہنو اور گھوڑے پر سوار ہو جاؤ چنانچہ مسلمانوں نے جنگ کی تیاری کی اور مسلح ہو کر سوار ہو گئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو یوں ترتیب دیا کہ میمنہ پر حضرت رافع بن عمیرہ علتائی رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت زرار بن العزور بن تاریخ رضی اللہ عنہ کو جو ایک کم عمر مگر بہادر نوجوان تھے جن کی بہادری اور شجاعت کا اس کم سنی میں شہر شہر چرچہ ہو چکا تھا مقرر اور تائنات کیا پیدل فوج کی کمانڈ حضرت عبدالرحمن بن حمید الجمیر رضی اللہ عنہ کو سوپی گئی تھی اور لشکر جرار کے یعنی قلب اور سینٹر کے دو حصے کیے گئے ایک حصے پر حضرت مسیب بن نجبہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کر کے پورے لشکر کے ایک بازو پر کھڑا کیا جبکہ دوسرے حضرت مزور بن غانم الاشری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور حکم دیا کہ جب میں دشمن پر حملہ کروں تو تمہارے گھڑ سوار دشمن کے گھڑ سواروں پر ایک دم ٹوٹ پڑے روماس اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا گفتگو کرنا علامہ واغد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمان بن ابی بقر صدیق رضی اللہ عنہ لشکر کو ہدایات اور وسیعت فرمانے کے لئے باقی رہے پھر آپ نے عظم کر لیا کہ ہم حملہ کر دیں کہ اتنے میں اچانک رومیوں کی فوج کی صفوں کو چھیرتے ہوئے ان میں سے ایک قوی حیکل خوش پوش شخص جس نے جسم پر سونے چاندی ریشم اور یاقوت کی آنکھوں کو قیرہ کر دینے والی زینت کر رکھی ہے پوری آبو تاب کے ساتھ میدان میں نکلا عربی بدوی کی طرح کہنے لگا اے قوم عرب میں بسرہ کا سردار اور گورنر جنرل ہوں اور میرے مقابلے میں تمہارا بھی کوئی سردار ہی میدان میں آئے حضرت خالد رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لئے میدان میں اترے اس نے کہا کیا آپ سردار اور سپہ سالار ہیں آپ نے فرمایا ہاں مسلمان میرے متعلق ایسا ہی سمجھتے ہیں اور یہ میری عمارت اور سپہ سالاری اسی وقت تک کے لئے ہیں جب تک میں اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں اگر میرا عمل اللہ کے احکام کے خلاف ہو اور میں کوئی نافرمانی کروں تو پھر ان پر میری کوئی امارت اور سرداری باقی نہیں رہ سکیں گی روماس نے کہا میں شہان روم میں سے ایک بادشاہ اور اقلائے روم میں سے ایک اقل مند آدمی ہوں حق کسی صاحب نظر و فکر اور دانہ اور صاحب بصیرت شخص پر پوشیدہ نہیں رہ سکتا میں نے قطب سابقہ اور تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہے اور علم ملہمہ یعنی جنگوں کی سائنس اور تاریخ کو پڑھ رکھا ہے میں نے علم ملہمہ میں دیکھا ہے کہ اللہ ایک نبی قریشی حاشمی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا کو مبوض فرمائے گا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ ہمارے ہی نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے رومانس نے کہا کیا تمہارے لئے کوئی کتاب نازل ہوئی ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اور اس کتاب کا نام قرآن ہے رومانس نے کہا کیا تم پر شراب حرام کی گئی ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہمارا کوئی شخص اگر شراب پیئے تو ہم حس پر حد جاری کرتے ہیں اور جو شخص زناکاری کا ارتقاب کرے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور اگر زانی شادی شدہ اور محسن ہو تو پھر اس کو سنگسار کر دیا جاتا ہے رومانس نے کہا کیا تم پر نمازیں فرج کی گئی ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں ہم پر دن اور رات میں پانچ نمازیں فرج ہیں رومانس نے کہا کیا تم حج کرتے ہو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں رومانس نے کہا کیا تم پر جہاد فرج کیا گیا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں اگر جہاد فرج نہ ہوا ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنے کیوں کراتے جہاد فرض ہے تب ہی تو تم سے لڑ رہے ہیں رماس نے کہا میں ضرور جانتا ہوں کہ تم حق پر ہو میں آپ لوگوں سے محبت کرنے والا ہوں میں نے اپنی قوم کو آپ سے ڈرائیا تھا تاکہ آپ سے محفوظ رہیں مگر وہ قوم نہیں مانی اور میں اپنی قوم کی طرف سے سخت خائف ہوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رماس کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا اے رماس پڑھو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علاہ رماس نے جواب دیا کہ میں ضرور مسلمان ہو جاتا لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں تو میری قوم میرے قتل کے در پہ ہو جائے گی اور میرے حرم کو قید میں ڈال دے گی البتہ میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ڈرہ دھمکا کر ان کو ترغیب دیتا ہوں شاید اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اگر تم اسی طرح اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور ہمارے درمیان جنگ و قتال نہ ہوا تو ان کو شک گزرے گا اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں تم پر حملہ کرتا ہوں اور تم بھی مجھ پر جوابی حملہ کرو تاکہ تم پر تحمت نہ لگ سکے اور تھوڑی بہت کشمہ کش دکھانے کے بعد اپنی قوم کے پاس چلے جانا کہتے ہیں کہ پھر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا اور فوجوں کو فن حرب کے خوب کرتب دکھائے کے لیے ایک بتاریک یعنی وہ جرنیل جس کے ماتہ ہے دس ہزار فوجی ہو جس کا نام ال دریحان ہے اور ایک نسکے میں ال دیرجان لکھا ہوا ہے بھیجا ہے اور مجھے قوف ہے کہ کہیں وہ آپ کو کوئی گزن نہ پہنچائیں حضرت خالد رضی اللہ عنہوں نے فرمایا اللہ مجھے اس پر غلبہ اور فتح اتا فرمائے گا پھر آپ نے روماس پر زوردار حملہ کیا روماس میدان قارزار سے بھاگ کر اپنی قوم میں جا چھپا آپ نے اس کا زیادہ تعاقب نہ کیا جس وقت روماس اپنی قوم کے پاس پہنچا تو لوگوں نے تمام صورتحال کے بارے میں دریافت کیا روماس نے کہا اے میری قوم عرب بڑے جفاکش اور سخت جان لوگ ہیں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے یہ یقینی بات ہے کہ وہ شام بلکہ پورے روم کے مالک ہو جائیں گے تم اللہ سے ڈرو عربوں کی اطاعت قبول کر لو اور ان کی آمان اور حفاظت میں داخل ہو جاؤ جس طرح کہ اہلِ عرقہ اہلِ تدمور اور اہلِ حران نے کیا ہے میں تمہارا خیر خواہوں اور چاہتا ہوں کہ تم میری نصیحت پر عمل کرو کیونکہ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا روماس کے چلے جانے کے بعد اہلِ بسرہ نے دریان کو اپنا سردار اور والی بنا لیا اور کہا جس وقت ہم مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ سے فارق ہوں گے تو بادشاہ کے پاس جا کر روماس کی معذولی اور برطرفی کی تحریک پیش کر کے اس کی جگہ آپ کو گورنرِ بسرہ مقرر کرنے کی درخواست کریں گے کیونکہ آپ روماس کے مقابلے میں زیادہ بہادر ماملہ فہم اور دانہ ہیں دریان نے پوچھا تمہارے عزائم کیا ہے اور تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دو اور ان کے سپہ سالار کا مقابلہ کرو اگر تم نے مسلمانوں کے امیرِ لشکر کو مار لیا تو باقی لشکر بھاگ جائے گا اور بیدان ہمارے ہاتھ رہے گا حضرت عبد الرحمن بن عبی بقر رضی اللہ عنہ اور دریان کا مقابلہ علامہ واقدی رحمت اللہ لے لکھتے ہیں دریان نے ذرہ پہنی اور مسلح ہو کر میدان میں آیا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو مقابلے کے لئے طلب کیا حضرت عبد الرحمن بن عبی بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا آپ امیرِ لشکر ہیں اور لشکر کا میدان میں ڈٹے رہنا امیر کے سر پر منحصر ہوتا ہے دشمن کے مقابلے کے لئے میں جاتا ہوں آپ یہیں ہماری سر پرستی کے لئے مرقز میں تشریف رکھیں چنانچہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور میدان میں پہنچے آپ نے دریان پر حملہ کیا پنجہ آزمائی شروع ہوئی دونوں ایک دوسرے کے اوپر شیر کی طرح جھپٹتے رہے دونوں لشکروں کے سپاہی اپنے شہزوروں کے فنون حرب کے کرتب اور دو بہادروں کے درمیان پڑھنے والے جوڑ کی کاروائی کو دیکھنے کے لئے گردنے اونچی کر کر کے کہ اس نے دل میں اپنی کمزوری اور اپنے فیصلے کی تقصیر اور کوتحی کو محسوس کر لیا اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں زیادہ دیر مقابلے کی تاب نہیں لاسکتا لہٰذا وہ پسپا ہو کر بھاگ نکلا اس کا گھوڑا چونکہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے گھوڑے سے زیادہ تیز تھا آپ کے ہاتھ نہ آیا اور اس طرح دریان جان بچا کر اپنے لشکر میں جاگوسا اہلِ بسرہ نے کہا اے سردار تمہارے بھاگ آنے کا کیا سبب ہے اس نے جواب دیا کہ مجھ پر بڑی سختی سے حملہ کیا گیا تھا میرے قدم نہ جم سکے اور میں ڈھٹ کر مقابلہ نہ کر سکا اس لئے میں نے بھاگنے میں ہی آفیت جانی لہٰذا اب ہم مل کر اکٹھے مسلمانوں پر حملہ کریں لہٰذا تم سب اب حملہ کر دو یہ سن کر لشکر کے دل میں بزدلی چھا گئی مسلمانوں کا حملہ اور فتح نصیب ہونا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فوراں جان گئے آپ اور آپ کے ساتھ ہیوں حضرت عبد الرحمن بن عبی بقر صدیق رضی اللہ عنہ زرار بن العزور رضی اللہ عنہ قیس بن حبیرہ رضی اللہ عنہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ رافہ بن عمیرہ التائی رضی اللہ عنہ مسیب بن نجبہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن بن حمید الجمی رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمانوں نے ایک دم حملہ کر دیا اہلِ بسرہ نے جن کے لیے اب لڑائی کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہا تھا جس وقت مسلمانوں کے حملے کو دیکھا تو آگے بڑھے جنگ چھڑ گئی رومیوں کے سرخاک و خون میں گرنے لگے فصیلِ شہر پر ناکوس بجنے لگے خطرے کے علارم بچتے ہی پادریوں نے شور و گوگا مچانا شروع کر دیا لات پادریوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کلماتِ کفر بکنا شروع کر دیئے حضر شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا پڑھنا ہا شروع کی اے اللہ یہ مشرق پلید لوگ کفریہ الفاظ کے ذریعے تیری طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ساتھ تیرا شریک ٹھہراتے اور اس کی پوچھا کرتے ہیں حالانکہ تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے شاہ اللہ تو اپنے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جریلہ سے اہلِ اسلام کی اپنے دشمنوں کافروں کے مقابلے میں مدد فرما حضر شرحبیل رضی اللہ عنہ یہ دعا فرما رہے تھے اور باقی تمام مسلمان آپ کی دعا پر آمین آمین کہتے جاتے تھے بارگاہِ خداوندی میں دعا کرنے کے بعد مسلمانوں نے یک بارگی زور سے حملہ کیا دشمن نے خیال کیا کہ قلعہ گر پڑا ہے جس سے دشمن کی ہوا اخڑ گئی اور وہ پیٹ دکھا کر باگنے لگے زمین پر کشتوں کے پشتے لگ گئے بہت سارے آدمیوں کو کچل کر مار ڈالا انہوں نے شہر میں داخل ہو کر فصیل کے اندر خود کو قلعہ بند کر لیا اور دروازوں اور برجوں کے اندر پناہ لی نشانوں اور سلیبوں کو بلند کیا اور قلعہ بند ہو گئے اور یہ تیپ آیا کہ اس واقعے کے اطلاع شاہ روم کو لکھ کر بھیجی جائے اور اس سے درخواست کی جائے کہ وہ ہماری مدد کے لیے فوج اور گھوڑے بھیجے حضرت عبداللہ بن رافی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اہلِ بسرہ جس وقت شہر کی فصیل پر چڑ گئے تو ہم نے ان کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے لشکر کا شمار کیا بعض مجاہدین کو موجود نہ پا کر میدان جنگ میں ناشوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہمارے دو سو تیس مجاہد جن میں زیادہ تر قوم بحبلہ اور حمدان کے آدمی تھے اس معارکہ میں مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے ہیں نیز روسہ میں سے حسب زیل حضرات نے جام شہادت نوچ کیا حضرت بدر بن حرسلہ جو قبیلہ بن سقیف کے حلیف تھے اور علی بن رفاہ، ماظر بن نوف، سوہل بن ناشد جابر بن مرارت، ربی بن حامد اور آباد بن بشر رضی اللہ عنہم شہید ہوئے مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت سارا مالے کا نیمت حاصل کیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم نے شہدہ پر نماز جنازہ پڑھائی اور ان کے دفن کا احتمام فرمایا اور حکم دیا کہ شہدہ کو دفن کر دو جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو آپ نے حضرت عبدالرحمن بن ابی بقر رضی اللہ عنہم حضرت مامر بن راشد رضی اللہ عنہم اور حضرت مالک اشتر رضی اللہ عنہم کے علاوہ ایک سو اوٹ لشکر جرار کے نوجوانوں کو پہرے کے لیے مقرر کرتے ہوئے گشت کے لیے بھیجا روماس کا اسلام قبول کرنا گشت کے دوران اچانک ایک مقام پر گھوڑے بڑھ کے اور ہنے نانے لگے جس کی وجہ سے مسلمان جو پہرے پرتے ہوچیار اور چکرنا ہو گئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا اندھیرے میں ایک کمبل پوش آدمی آتا ہوا دکھائی دیا حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہم اس کی طرف جھپتے اور اس کو پکڑنا چاہا مگر اس نے کہا ذرا تحمل کیجئے میں بسرا کا حاکم ہوں آپ نے اس کو گرفتار کر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہم کی خدمت میں پیش کر دیا حضرت خالد رضی اللہ عنہم نے اسے دیکھ کر پہچان لیا اور ہاں سے اس نے کہا اے امیر میری قوم نے میرے مشورے کو ٹھکرا دیا اور گجے دھتکار دیا اور کہا کہ جا کر گھر میں بیٹھ جا ورنہ قوم تیرے خلاف جذبات رکھتی ہے تجھے قتل کر ڈالے گی میں اپنے گھر میں بیٹھا رہا میرا مقام شہر پناہ کی دیوار سے چونکہ بلکل متصل ہے رات کی تاریکی میں میں نے اپنے غلاموں اور چھوٹے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ دیوار کو خود کر اس میں سے راستہ بنائے چنانچہ انہوں نے دیوار میں نقب لگا کر ایک دروازہ کھول دیا چنانچہ میں اسی راستے سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور میرے آنے کا مقصد و مدہ یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اپنے چند منتخب نوجوان جن پر آپ کو پورا بھروسہ ہو بھیج دیں اور وہ انشاءاللہ شہر پر قابض ہو جائیں گے آپ نے یہ سن کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بقر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اپنی سرکردگی میں سو نوجوان منتخب کر کے روماس کے ساتھ چلے جاؤ حضرت زرار بن عزور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو سپاہی شہر میں داخل ہوئے تھے ان میں میں بھی تھا جس وقت ہم روماس کے مقام پر پہنچے اس نے ہمارے لئے خزانے کا دروازہ کھول دیا اسلحہ اور ہتھیار تقسیم کیے اور کہا رومی فوج کی وردیاں پہن لو ہم نے رومیوں کا لباس پہن لیا اور شہر کے چاروں اطراف میں پچیس پچیس سوار کھڑے کر دیئے حضرت عبد الرحمن بن ابی بقر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس وقت تم ہماری تقبیر کی آواز سنو فوراں اللہ اکبر کہہ کر جواب دینا زرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جن جن مقامات پر متین کیا گیا تھا ہم نے اپنی اپنی جگہ پر پہنچ کر پوزیشنیں سنبھال لی اور حملے کے لیے الیٹ ہو کر کھڑے ہو گئے علامہ واقعی رحمت اللہ عنہ لکھتے ہیں مجھے معتبر اور سکہ راویوں سے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بقر رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کے سواروں کو متین کر کے خود بھی ذرہ زیبتن فرمائی اور رومانس نے بھی ذرہ پہن کر حضرت عبد الرحمن بن ابی بقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک تلوار پیش کی جس کو آپ نے اپنے اصلے اور لباس میں شامل کر لیا رومانس حضرت عبد الرحمن کا ہاتھ پکڑے ان کو اپنے ساتھ اس برج کی طرف لے کر چل پڑا جس میں درہان اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رہتا تھا جب یہ حضرات برج کے نزدیک پہنچے تو دربان اور محافظوں نے مضاہمت کی درہان نے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو رومانس نے جواب دیا میں سبدار رومانس ہوں درہان کہنے لگا تیرے منحوس قدم یہاں کیوں پڑے اور یہ تیرے ساتھ دوسرا کون ہے رومانس نے کہا یہ میرے ایک دوست ہیں تمہاری ملاقات کا اشتیاق رکھتے تھے اس نے کہا بدبخت آخر یہ ہے کون رومانس نے کہا یہ حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ بیٹے حضرت عبد الرحمن ہے اور اس لئے تشریف لائے ہیں کہ تیری ناپاک روح کو دوزب کے گھڑے میں دکیل دیں درہان نے یہ الفاظ سن کر فوراں حملہ کر دینے کا ارادہ کیا مگر اس پر ایسی گبرہت تاری ہوئی کہ وہ حملہ کرنے کی حمد نہ کر سکا اور اس کا یہ منصوبہ اس کے دل میں ہی رہ گیا اور ادھر حضرت عبد الرحمن بن عبی بقر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت ہوشیاری اور پھرتی کے ساتھ اس کے سامنے تلوار لہرائی اور حرکت دے کر اس کے کندے پر اس زور سے ماری کہ وہ کٹ کر زمین پر گر پڑا جب درہان ہلاک ہو گیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ نے زور سے نعرہ تقبیر لکھایا رماس نے نعرہ کا جواب دیا اور جب آپ کے ساتھیوں نے تقبیر کی آوازیں سنی تو بسرہ کی جانب سے انہوں نے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے جواب دیا بلکہ پتھروں پہاڑوں درختوں پرندوں اور اللہ کے عباد سالحین نے بھی نعرہ کا جواب دیا رجال غیب نے جواباً کلمات شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے ہمارے معبود اے ہمارے آقا تیرے ذکر کا سننا کتنا حسین ہے اور ہم میں سے کون ہے جو تیرے شکر کے حق کو ادا کر سکے تحقیق تُو نے ہمیں کلمہ توحی سنوایا ہے اور تُو نے ہمیں اہلِ تحمید اور اہلِ تمجید یعنی اپنی حمد اور بزرگی بیان کرنے والوں کے چہروں کی زیارت سے مشرف فرمایا ہے راوی کہتے ہیں جب بسرہ کی جانب سے مسلمانوں نے نعرے کا جواب دیا اور فضاء اللہ اکبر کی صداوں سے گونج اٹھی اور ان کی تلواروں نے رومیوں کے خون سے اپنی پیاس بجانی شروع کر دی زفر موجر تقبیروں کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے شہر میں داخل ہونا شروع کر دیا اہلِ بسرہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کا شہر بزور شمشیر فتح کر لیا ہے تو تمام بچندگان نے شور و ویلا شروع کیا عورت اور بچوں نے آہو بکا اور جواروں نے نالا و فریاض شروع کر دی اور انہوں نے لفون لفون یعنی امان امان کے الفاظ کہہ کر امن کی اپیل کی حضرت خالد رضی اللہ انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں رومانس نے بتایا کہ حضرت یہ امان طلب کر رہے ہیں آپ نے حکم دیا کہ بس فوراں تلواروں کو میان میں کر لو یہ حکم سنتے ہی فوج نے تلواریں میان میں کر کے حمائل کر لی صبح ہوئی تو تمام اہلِ بسرہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرضیں گزار ہوئے کہ کاش اگر ہم آپ سے صلاح کر لیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی اور ہماری یہ حالت نہ ہوتی آپ نے فرمایا کہ جو کچھ قصامِ ازل نے قسمت میں لکھ دیا ہے وہ مل کر ہی رہتا ہے اور تقدیر کا لکھا ہوئے بغیر نہیں رہ سکا اہلِ بسرہ نے دریافت کیا کہ آپ نے کس رہبری اور کون سے شخص کی مخبری سے ہمارے شہر کو فتح کیا آپ کو رومانس کا نام بتاتے ہوئے شرم آئی مگر رومانس نے فوراں کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں جس شخص نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے اور تم سے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے سن لو وہ میں ہوں انہوں نے رومانس سے کہا کیا تو ہمارے مذہب میں نہیں رہا رومانس نے کہا اے اللہ میں صلیب اور اس کی پرستش کرنے والوں سے بیزار ہوں اور اسے برد کا اظہار کرتا ہوں اے اللہ مجھے ان میں شامل نہ کرنا میں نے اپنی خوشی اور مرضی سے تجھ کو اپنا رب اور پروردگار مانا ہے میں نے بارضا اور رغبہ دین اسلام قبول کر لیا ہے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرتا ہوں کعبہ شریف کو قبلہ قرآن مجید کو امام اور مسلمانوں کو اپنا بھائی بنا لیا ہے اہلِ بسرہ یہ سن کر آتی زیر پا ہو گئے وہ مشتہل اور غزبناک ہو کر رومانس کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کرنے کو ہی تھے کہ رومانس ان کی بری نیت کو جان گئے اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ سے کہا اب میں ان لوگوں کے پاس رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا مجھے آپ اپنے ساتھ ہی جہاں تشریف لے جا رہے ہیں لے چلیں اور بعد میں پھر جس وقت اللہ واحد اللہ شریک آپ کو فتح نصیب فرمائے گا اور سارے شام پر آپ کا تسلط قائم ہو جائے گا تو وطن چونکہ انسان کو فطری طور پر پیارا ہوتا ہے اور طبی طور پر ہر شخص کی پسند ہوتی ہے کہ وہ اپنے آبائی وطن میں رہے اس لئے پھر میں اپنے دیس کی طرف لوٹاؤں گا علامہ واقضی رحمت العالی لکھتے ہیں مامر بن سالم رضی اللہ عنہ اپنے دادا الجیجہ بن مفرح سے روایت کرتے ہیں کہ روماس ہمارے ساتھ ہر مارکہ میں شریک رہے دشمنوں کے ساتھ سخت مقابلہ کرتے اور اللہ کی راہ میں احسن طریقے سے جہاد کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں شام کی فتح نصیب فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو روماس کی خبر لکھ بھیجی چنانچہ خلیفہ دوم نے اپنے اہد خلافت میں روماس کو بسرا کا گورنر مقرل فرمایا یہ بہت قلیل مودت وہاں حاکم رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اپنے پیچھے اپنا نیک اور لائک اور فائق ایک بیٹا چھوڑا جس نے والد کی یاد کو تازہ کیے رکھا مورخ کہتے ہیں کہ فتح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے چند مردوں کو حکم دیا کہ وہ روماس کا مال و اسباب شہر سے نکال کر لے آئیں چنانچہ انہوں نے اس کام میں ان کی معابلت کی اور سامان وغیرہ لے آئے روماس کی بیوی کا ایمان لانے کا عجیب واقعہ جس وقت وہ روماس کی محل میں پہنچے تو دیکھا کہ روماس کی بیوی اس کے ساتھ لڑ جگڑ رہی ہے اور اسے جدائی اور طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے مسلمانوں نے اسے دریافت کیا کہ تم کیا چاہتی ہو اس نے جواب دیا کہ امیر جیش ہی ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں گے مسلمان ان کو حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں لائے تو اس نے ان کے پاس فریاد کی ایک رومی نے جو عربی زبان جانتا تھا کہا کہ یہ اپنے شہر روماس کے خلاف تم سے مدد کی خواستگار ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ترجمان کے ذریعے اسے دریافت فرمایا کہ تم روماس پر دعویٰ اور نالش کیوں کر رہی ہو اس نے بتایا کہ آج رات میں جب سو رہی تھی تو میں نے قواب میں ایک نہایت خوبصورت شخص کو دیکھا جس کا چہرہ مبارک چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ یہ شہر یعنی بسرہ نیز تمام ملک شام اور عراق ان عربوں کے ہاتھوں فتح ہوں گے میں نے ارز کیا کہ آپ کون ہیں انہوں نے فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اسلام کے دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کر لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قرآن مجید کی دو صورتیں تعلیم فرمائی راوی کہتا ہے کہ ترجمان سے یہ خواب سن کر سب کو اس واقعے پر تاجب ہوا حضرت خالد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ یہ وہ دو صورتیں پڑھے چنانچہ ترجمان کی کہنے پر اس قاتون نے سورہ الحمد اور سورہ کل ہوا اللہ ہوا آہد سنا دی اور پھر حضرت خالد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر تجدید اسلام کی اور پھر اپنے شہر سے کہنے لگی کہ تم بھی میری طرح مسلمان ہو جاؤ یا مجھے چھوڑ دو حضرت خالد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات پر ہنس پڑے اور کہا پاک ہے وہ ذات جس نے ان دونوں کو ایمان کی تغفیق بکشی اور دونوں کو اکٹھے رکھا پھر آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ اس سے کہو کہ اس کا شہر تو اس سے بھی پہلے اسلام قبول کر چکا ہے یہ سن کر اس کو بڑی فرحت ہوئی حضرت خالد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اہلِ بسرہ سے ایک نہایت مناسب سی مقدار میں مساہلت کر لی اور یہ چاہا کہ ایک شخص کو اپنا نائب اور وزیر مقرر کر دیا جائے تاکہ اہلِ بسرہ اپنے معاملات میں ان سے رجوع کرے اور کاموں میں اس سے فیصلہ کرا لیا کریں چنانچہ آپ نے ان سے اس تصوابے رائے کے بعد ان کی رائے کے موافق ایک شخص کو ان پر حاکم مقرر فرمایا پھر آپ نے فتح کی خوشکبری کا ایک خط حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ارسال کیا آپ نے اس میں لکھا کہ میں دمشق جا رہا ہوں آپ بھی وہاں مجھے آمی لیں اور اسی طرح ایک خط آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بھی لکھا جس میں آپ نے انہیں فتح کی خوشکبری دی اور قادشہ کی فتح کے ساتھ عراق سے شام کی طرف اپنے کوچ کرنے کا حال لکھا اور آپ کا خط یہ تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا خط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ کے حکم کے مطابق میں شام کی طرف چلا ہوں اللہ نے میرے ہاتھ پر تدمور ارکہ، حران، سخنا اور بسرہ فتح کرا دیئے اور آج جب میں آپ کی طرف یہ عریضہ لکھ رہا ہوں دمشق کی طرف پوچھ کا ارادہ ہے اللہ سے فتح و نصرت کی دعا ہے تمام مسلمانوں کو جو آپ کے پاس موجود ہیں میری طرف سے سلام دوستو ارکہ کو رکہ بھی لکھا اور پڑھا جاتا ہے یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے باقی انشاءاللہ اگلی قسط میں دوستو جن حضرات نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب رہی کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اپنا خیال رکھئے گا و السلام اللہ نی کے بعد موسیقی